بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے روزے اور دیگر اعمال میرے محترم سامعین ذرا توجہ سے سمات فرمائیے حضرت ام عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نفلی روزے رکھتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے روزہ نہیں رہیں گے اور جب روزے رکھنا چھوڑتے تو اتنے دن چھوڑتے چلے جاتے تھے کہ ہمیں خیال گزرنے لگتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھیں گے اور فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے مشکات المصابح صفحہ نمبر 178 بحوالہ بخاری و مسلم تو میرے محترم سامعین معلوم ہوا کہ مہ شعبان کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نفلی روزی ہی ہے اس لئے میرے محترم سامعین بدعات سے رسم و رواج سے بچنا چاہیے شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کی رسمیں کرتے ہیں ان سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس ماہ شعبان میں روزے رکھ لیں انشاءاللہ العزیز اس کا بہت بڑا عجر ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین